یہ ہے کہ یہ ہم نے اس طرح ربی کے ساتھ سکتا ہے اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح ہم کپاس کے چوپے لگا رہے ہیں جہاں پہ جرمینیشن ہماری کم ہوئی ہے کچھ فیلڈ ایسے تھے کہ جہاں پہ جرمینیشن اچھی ہوگئی ہے اور کچھ فیلڈ میں جرمینیشن ہماری کمزور ہوئی ہے تیس پین تیس چاریس پرسنٹ تک ہوئی ہے اور کہیں پہ ہماری ستر اسی پرسنٹ تک ہو چکی ہے جو ستر اسی پرسنٹ ہو چکی ہے وہاں پہ ہمیں ناگے فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے وریٹیاں ایسی ہیں اور ٹائم اتنا ہوتا ہے کہ ہم یہ دو سے تین فٹ کا فاصلہ بھی کور کر لیں گے اگر تین فٹ کا بھی کوئی گیپ ہے تو وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے وہاں پہ بھی فیل ہو جائے گا لیکن کہیں کچھ فیلڈ ہمارے ایسے ہیں جو زمین نرم اور بھر بھی تیار تھی اس کی جرمینیشن مزید کام میں مختلف وریٹیاں لگی ہیں جس میں روڑے تھے یا اچھی تیار نہیں تھی اس کی جرمینیشن اچھی ہوگی کیونکہ اس میں لیبر میں چوپا لگاتے وقت زمین کے نیچے گہرہ نہیں جا سکا وہ اوپر تھا پانی لگا اوپر ٹمپریچر ملا تو اس کی جرمینیشن اچھی ہوگی لیکن جو زمین ہماری نرم بربری تیار تھی خوشک زمین تھی زیادہ اس کے چوپا جو ہے جو بیج ہے وہ گہرہ چلا گیا اب لیبر لگا رہی ہے جب وہ نیچے ربی لگاتی ہے تو نیچے سے بیج جو ہے نو جرمینیشن ہو چکا ہوتا لیکن بہر نے نکل پا رہا ہوتا اس کے اوپر مٹی زیادہ ہوتی ہے اس طرح یہ دیکھیں کہ یہ ایک نکلا ہے بیج درمیان میں ایسے تو یہ بیچارہ موٹا ہوا پڑا ہے یہ کٹ گیا جہاں سے لیکن بہر نے نکل سکا کیونکہ جب ربی دو تین انچہ گہر ہی گئی ہے تو وہاں سے یہ نکل سکا ہے اب صورتح یہ ہے کہ ہم نے اس طرح رمبی کے ساتھ آپ کو ویڈیو بھی دکھائیں گے ہم ساتھ کہ کس طرح ہم لگایا یہ مٹی ہم ویسے تو یہ مٹی ہارڈ ہو چکی ہے لیکن جیسے ہی اس کے ساتھ آپ وہ رمبی کے ساتھ اس کو دو تین بار رمبی لگا کے آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو میں وہ لگا کے ہم جب اس کو زمین کو نرم کر دیں آپ پیچھے سے ایک لیبر کا بندہ اس کو نرم کر رہا ہے دوسرا پیچھے بیج رکھتا ہے اوپر مٹی تھوڑی سی دے دیتا ہے اب جہاں پہ یہ رمبی لگ چکی ہے دوست پوچھتے ہیں کہ کس طرح جرمینیشن ہوگی فیول کو دوبارہ تیار کر دیں جہاں پہ جرمینیشن ہو چکی میں کہتا ہوں کہ تیس پرسنٹ بھی جرمینیشن ہوگی ہے تو آپ دوبارہ اس کے ناغے لگا رہے ہیں پیچھے کہیں لوگوں میں بارش ہو گئی ہے کہیں پہ ٹمپریچر کم تھا تو ایشو تھا جرمینیشن کا اگر آپ بھی جائے کچھ دوست بیج کام استعمال کر سکتے ہیں کہ ان کو بیج دیتے ہیں کہ آپ نے ایک اکڑ میں چھے کلو تک ہاتھ سے چوپے لگاتے ہیں وہ چھے کلو سے دو اکڑ لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح اگر بیج کام استعمال ہو گیا ہو تو پھر بھی جرمینیشن کام ہوتی ہے بیج تھوڑا ایکسٹر استعمال کرنا چاہیے تو پھر جرمینیشن لیکن پھر بھی اگر کسی بھی وجہ سے جرمینیشن کام ہے تو آپ کو فیڑ میں دوبارہ تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے کپاس کیا پاودہ جو ہے اس کو اگر بیڈ میں ہو جاتا ہے تو گروتھ کر جاتا ہے ایشو نہیں ہوتا یہ جو اس کی جگہ ہے یہ ہارڈ ویسے ہو چکی لیکن جب پانی لگتا ہے تو یہ نرم ہو جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جب اس کی جرمینیشن ہوگی اس کی جڑنے گیرہ چلا جانا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جتنی سخت مرضی زمین ہوگی جڑ گروتھ کر جائے گی آپ خوراک دیں گے یہ گروتھ ہو جائے جو پاودے ہمارے 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 ہو چکے ہیں جن کی جرمینیشن ہو چکے ہیں اب ہمیں کوئی ضائع نہیں کر سکتے پہلا پلان تھا ہمارے ہم اس کو ضائع کر دیں لیکن جو تیس پرسنٹ کھڑے ہیں وہ آج سے بیس بائیس دن پہلے کے لگے ہیں جو آج لگیں گے وہ کوئی نہیں پہنچ سکیں گے ایک تو ہمارا جرمینیشن جو ہو چکا وہ بیس زائع ہوگا اور دوسرا دوبارہ زیادہ لگی اور نئی وریٹی ہوتی ہے اس کا بھی جتنا ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے تو انشاءاللہ اب لگا رہے ہیں کل پانی لگائیں گے پانی کا کیا سین ہوتا ہے یہ دیکھیں کہ سراخ آ چکے ہیں اس کے درادے آ چکے ہیں اس کے اندر پانی جہاں پہ یہ زمین نرم ہو چکی ہے یہ جلدی اپنے اندر وطر اور سیپیج پہنچ جائے گی بجائے اس کے کہ یہاں پہ وطر پہنچنے کی بجائے یہاں پہ پہنچ جائے گے ایک تو تھوڑا سا گہرا ہو چکا ہے یہ اور دوسرا جو ہے یہ نرم ہو چکا ہے یہ پانی کی سیپیج یہ پانی کو اپنی طرف کھینچ لے گا تو اسی طرح یہاں پہ یہ پودا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن کیونکہ ہم دوبارہ لگا رہے ہیں تو لیبر کو ٹرین کیا ہے کہ جہاں پہ ناغہ ہے آپ نے لگاتے چلا جانا ہے تو وہ جب ان کا ہاتھ چل رہا ہوتا ہے تو چل رہا ہوتا ہے بعد میں اگر پودے ایکسٹر ہوگے تو ہم نکال لیں گے کہیں پہ اگر دو فٹ کا بھی گائپ ہے تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اگر زیادہ دو فٹ سے زیادہ کا گائپ آتا تین فٹ تک بھی کام چل جاتا ہے لیکن تین فٹ سے جب زیادہ جاتا ہے تو پھر ناغے لگانے چاہیے تو یہ ہماری ویڈیو تھی ناغے لگانے کی اس کی جرمینیشن اچھی ہوگی کوئی پرابلم نہیں اس کا ہم آپ کو ساتھ ہی دوسرا فیلڈ اس کا آپ کو تھوڑا سمعانہ کروا دیتے ہیں کہ جو فیلڈ ہم نے زمین تیار رکی جو زمین ہماری دو ماہ پہلے ڈیڑھ ماہ پہلے جس میں پیاز لگ چکا تھا جو اس کے اندر ہمارے چوپے لگے ہیں اس کی تقیبا نائنٹی پرسنٹ تک جرمینیشن ہوئی ہے جو زمین ہم نے نہیں تیار کی اس کی جرمینیشن ہماری کام میں وہی بھی جو ہم نے پیاز والی زمین میں لگائے ہیں جہاں پہ اسی طرح رمبی کے ساتھ ہم نے زمین کو پہلے نرم کیا اور بعد میں چوپے لگائیں اس کی جرمینیشن ہماری زیادہ اچھی ہوئی ہے تو اس لئے ہم نے سارے فیلڈ کو بجائے اس کے دوبارہ حلب لگا کے پیار کریں اور دوبارہ ایکسٹرہ خرچہ کریں تو ہم نے یہی رمبی کے ساتھ اس کو لگانا مناسب سمجھا ہم آپ کو دوسرا فیلڈ بکھاتے ہیں ساتھ ہمارا فیلڈ ہے دوسرا جس میں ہم چوپے لگا رہے ہیں اس کے ساتھ ہمارا پیاز کا فیلڈ ہے جس میں آپ اگر دیکھیں تو یہ سارے زمین ہم نے رمبی کے ساتھ دوبارہ یہاں پہ ہم نے سراخ کر کے لگایا تھا یہ دیکھیں یہ جرمینیشن یہاں پہ ایک ناگ آیا لیکن یہاں پہ جرمینیشن ہو چکی ہے یہاں پہ ہو چکی ہے اسی طرح ایٹی نائنٹی پرسینٹ اس کی جرمینیشن گراب دیکھیں اتنا کوئی زبردست قسم کا یہاں پہ وطر بھی نہیں پہنچا زمین خوش ہو چکی ہے اور یہ پہلے پانی پہ تقریباً کوئی بیس لینے ہو چکے ہیں اس کو دوسرا پانی بھی ہم نے نہیں لگایا اسی پہلے پانی زیادہ لگاتے ہیں تو ہمارے پیاز کا نقصان ہوتا ہے دوسرا پیل جو ہم نے زمین دوبارہ تیار کی تھی اس کے چھٹے ساتھ میں آٹھوے دن ہم نے پانی لگایا پھر بھی جرمینیشن پوری نہیں ہوئی اس کو بیس دن سے اوپر ہو چکی ہے اور ہم نے پانی بھی نہیں لگایا کل سے اس کا خاد اور پانی ہم لگا رہے ہیں پیاز کو اور سارکپاس کو بھی لگ جگا لیکن اس کی جرمینیشن پہ ہم موت مینے اس کے اندر میں ناگے لگانے کے ضرورت نہیں ہیں کہیں پہ کسی فیلڈ کے اندر ہے تو وہ ہم چیک کر رہے ہیں کہیں پہ ہم معنی کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ ایک ایک فوٹ کے گیپ پہ پودے ہیں تو ایشو نہیں ہے اسی وجہ سے جو پیاز کے اندر ہم نے چوپا لگایا اس کی جرمینیشن زیادہ اچھی ہے جو زمین ہم نے نہیں تیار کی تھی اس کی جرمینیشن کمزور ہے تو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کر دیا اپنا ایکسپریئنس